بسم اللہ الرحمن الرحیم سائز یہ ہی لینا ہے چھوٹے سائز میں لینا ہے کیونکہ بڑے سائز کے ناو اندر سے پکتے ہیں اور اندر سے پھیکے رہ جاتے ہیں یہ میں نے اس سائز کے آدھا کلو بینگن دی ہیں سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تھیار کریں گے اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں ایک چمچ میرے پاس ہے اناردانا ایک پیاز میں نے کٹ کے بری بری چھوٹے چھوٹے کیوں میں کٹ لی ہے یہ ایک چمچ تقریباً چاہے کا چمچ ہم ملائیں گے کیونکہ ہم نے اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے یہ چار چیزیں نمک ایک چمچ اور ایک چمچ ملچ پی سیوئی ایک چمچ اناردانا اور یہ چار چیزوں سے ہم مسالہ یہ میرے پاس ہے دو ہی ڈنڈا یا چٹو وٹا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں اس میں میں نے کوٹ کے اس کی چٹنی بنانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم مسالہ ریڈی کریں گے جس کے لئے چیزیں چاہیے یہ ایک پیاز ہے بڑی والی اس کو بھی چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے ادھی پیالی میرے پاس اویل ہے ایک ٹماٹر بڑا سا ہے وہ چھوٹا چھوٹے کیوب میں کٹ لیا ہے دو تین سبز مرچے ہیں ایک چمچ دڑا مرچ ہے ایک چمچ چاہے کا حلدی ہے اور ادھی چاہے کا چمچ ہم اس میں گرم مسالہ ملائیں گے یہ میرے پاس ہے ایک کپ دہی اور آدھا کپ میرے پاس ہے ایملی میں نے تقریباً ایک چمچ ایملی کپ چلے جی اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اویل کو گرم کرنا ہے اس میں پیاز کا اور ٹماٹر کا مسالہ ریڈی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کی چھٹنی کوٹیں گے اور آپ کو بتاؤں گی کس طرح اس میں ہم نے بڑھنا ہے جی ناظرین میرے پاس اویل جو ہے ادھی پیالی کیونکہ میں نے اتنا زیادہ اویل نہیں ڈالنا بہنگن جو ہے وہ اویل بہت جلدی چھوٹ جاتے ہیں یہ پیاز کو ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں اس کو لائٹ براؤن کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ براؤن ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کی چھٹنی بناتے ہیں جو بہنگن کے اندر ہم نے اس کی پیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی ناظرین جی میں نے اچھی سے مسالہ اس کی پیسٹ پیار کر لی یہ ٹماٹر نہیں میں نے ڈالا بلکل بھی اس کی جو ریڈ کلر آیا ہوگا یہ میں نے آدھی چاہے کا چمچ سورت مرچ اور آدھی چاہے کا چمچ نمک ملا کہ اناردہ نے پیاس کے ساتھ ہی چھٹنی بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو چوپر میں بھی نہیں بنا سکتے نہ گرائنڈر میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ چھٹنی یہ والی جو اس کے اندر جائے گی یہ اسی طرح سے بنے گی آپ کو میں آسان طریقے بتا رہی ہوں جو آپ کو گھر کی ساری چیزوں سے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسے آپ لوگوں نے یہ چیزیں تیار کرنی ہے یہ باہر سے لانے کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ باہر سے کچھ بھی آئی ہے آپ کے کچھن میں ہر چیز ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے اس کے اندر اس کی پیلن کرنی ہے یہ والے پیسٹ کی اس کے اندر یہ میں نے ہلکا سا تیز چھولی لہنی ہے ہلکا سا کٹ لگانا ایسے اور پھر ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بینگن کھل بھی گیا ہے اور ساتھ جڑا ہوا بھی ہے کہ یہ ڈنڈی ہی تار نہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھیں ہاتھ دولے نہیں میں ہمیشہ ہاتھ دو کے ساتھ سترے ہاتھوں سے کام کرتی ہوں یہ آپ نے اس طرح سے اس کے اندر یہ بھار لینا ہے بہت زیادہ اس کو کھولنا نہیں ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا اس کو باس اس طرح سے کٹ لگا کے یہ ایسے اس طرح سے آپ نے یہ بینگن بھار لینا ہے ایک اور میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایسے لگانے کٹ اس کے بعد ایسے کٹ لگا کے اس طرح ہم نے بھار لینا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ سارے بینگن میں نے مسالے سے اس کو فلیں کر لیا اور یہ میرے پاس تھوڑا سا بچ گیا ہے یہ میں ڈالوں گی جب ہم مسالا بھی پیاز بھی براؤن ہو گیا پیاز براؤن ہو گیا ناظرین ہمارا پیاز یہ دیکھیں گرم ہو گیا براؤن ہو گیا گرم تو ہوا ہے ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے یہ میں نے چماتر اور سبخ مرچے ساتھ ہی یہ اتنا نمک ہم ڈالیں اور اس طرح سے ہم اتنی مرچیں سرخ مرچیں اور یہ ادی ہی چمچ ڈڑا مرچہ یہ ہم ڈالیں گے ایک چاہے چمچ تقریباً ایک سے آدھا چاہے چمچ میں ہلدی کو کھانے میں زیادہ بہت کم ہلدی ہلدی ڈال کریں ہلدی آپ کے لئے بہت فائدے مند ہے یہ جوڑوں کی درگوں کے لئے اور گھٹنوں کی درد جوتھی اس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس کو ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ بھونیں گے مسالے کو جس سے یہ ٹماٹر گل جائے اور ہمارا اچھو سے مسالہ رہے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بھون رہے ہیں اس میں ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا سا چٹا ڈالیں گے اور یہ جو بچا ہوا مسالہ یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر اس کو بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بھونیں گے ٹماٹر نرم ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر بھینگل مسالہ یہ دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے بھون رہا ہے پکڑا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ بھینگل بھینگل پکڑنے اس طرح سے آرام سے یہ رکھنے ہیں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے بھینگل پکڑیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ دہی رکھا ہوگا ہے یہ سارا میں کیونکہ اس نے دہی میں ہی پکنا ہے دہی میں پکے گا اس کا مسالہ ready ہوگا اور ساتھ ہی انگلی کا پلپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈال دینا ہے گھٹلی نہیں ڈالنی اس طرح سے ہم نے پلپ ڈال دیا اور تقریبا اس کو ابھی چلانا نہیں ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی پانی جمع ہو گیا ہے یہ آرام سے گل جائیں گے اس کو ہلکی آنچ پہ 15 سے 20 منٹ آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پہ 15 سے 20 منٹ پکائیں گے اگر آپ کے بھینگل کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا گلے نہیں ہیں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے پانچ منٹ اور اس کو سلو آنچ پہ رکھیں گے تو بڑے اچھے طریقے سے پک جائیں گے اس کو مچولے سے اتاریں گے اور آپ کے سامنے میں ڈش آؤٹ کروں گی کہ دیکھیں بینگل ہمارے ٹوٹے بلکل نہیں ہیں یہ دیکھیں جب بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بینگل بڑے اچھے طریقے سے گلے نہیں ہیں اسی طرح سے آپ نے اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی بنانے تو پھر آپ کے بھی ماشاءاللہ سے اسی طرح بنیں گے اور میری کوشش یہی ہے کہ ہر چیز گھر میں اسانی سے جو آپ کے کچن میں ہیں اسی سے ہی بنیں میری ریسپی بس تھوڑی سی جس طرح میں بتا رہی ہوں بیسے آپ نے کرنا ہے ماشاءاللہ سے آپ کی بہت دیں گے یہ بہت دیں گے اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گرنش کریں گے پدینے سے اور سباز دھنیا سے چل جی جی ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بھرویں مہدن مزیدار سے سپائسی سے چٹپٹے سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے اس کو بنانا ہے اور کومنٹس میں مجھے بتانا ہے آپ کو کیسا لگا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے اب تک نہیں کیا اور لائک اور شیئر کریں نیچے سکرین پہ میرا نمبر بھی آ رہا ہے آپ میرے سے ڈلیوری مگوا سکتے ہیں کسی بھی چیز کی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہی زمان میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ فیر